کلچر کرنے کے لیے اور اس کو تحضیب کے دائرے میں باندھنے کے لیے بھی ویچر نے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں اگر وہ بات نہ بیان کریں تو بلکل ادھورا جواب ہے لیکن جتنا ہے وہ سچا ہے اس لیے اس کے جواب کو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا بلکل صحیح جواب ہے لیکن مکمل نہیں ہے It is truth but not the whole truth بلکہ بہت ہی partial truth ہے جو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھی اور ایک دوسرے کو جواب دے دیا نیچر نے بھی مذہب کے آنے سے پہلے ان بنیادی طاقتوں کو ہارنس کرنے کے لیے اور سوشل سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے بعض ذرائع اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں انڈلیجیوزم ختم ہو کر کمیونیوزم کی طرف زندگی نے حرابت کروکی شیر میں بھی ہے لسٹ کل کرنے کی لیکن اپنے بچے کو کل کرنے کی لسٹ نہیں ہے خود درزیں ہی جانوروں میں شدید پائی جاتی ہے اس کے باوجود جانوروں میں بعض ماہیں اپنی ارام سر قربان کر دیتی ہیں بیٹے کی لیے بچوں کی لیے اور ایک دوسرے کیلئے بھی کرتے ہیں کمیونیٹی کیلئے بھی کرتے ہیں آج کے جو ریسرچز ہو رہی ہیں جانوروں کی انسٹنٹس پہ ان سے پتا چلتا ہے کہ بعض جانوروں جو سوشل مائنڈڈ ہیں وہ اپنی کمیونیٹی خاطر قربانی کرتے ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں اب اور زیادہ آن نارت ہو رہی ہیں پہلے اس سائنس کو نظر انداز کیے گیا تھا آج کل بہت ریسرچز پر ہو رہی ہے اور صاف پتا چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مذہب کے لیے انسان کو تیار کرنے سے بہت پہلے سے ان انسٹنٹس کو جس کو آپ نے لسٹ کی انسٹنٹ یا کل کرنے کی انسٹنٹ ہے ان کو ہارنس کرنے کی لیے ایسے ذرائع اختیار کر لیے خدرت میں جس کے نتیجے میں جانور ادمے تہذیب سے تہذیب کی طرف حرکت کرنے لگا اور انڈیویڈویزم سے سوشل پیٹن کی طرف متحرک ہوا یہاں تک کہ باشعور اور بھی کئی فیکٹر سے میں اس سے تحصیل سے بیعث نہیں کرنا چاہتا تو بڑا لمبا مضمون ہے لیکن جب آدم کی سٹیج پر پہنچا ہے ہونو سیپین پہلا بنا پھر اس کو بڑے لمبے دور سے تربیت کی گزارہ ہے اور جب وہ انسان پیدا ہوا جو اس قابل ہو گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کو قبول کر لے تو تعلیم کے ذریعے اس کی ساری انسانس کو کلچر کر دیا بان دیا موریلٹی کا نظام اس کو عطا کر دیا یہ سارا بیان جو ہے وہ اس بیان میں تو نہیں آیا جو آپ نے کہا کہ فرائن نے اس کو جواب دیا وہ مذہب کے تصور سے آ رہی تھا وہ موریلٹی کے کونسپ سے آ رہی تھا خود ان امراض میں مبتلا تھا جو دوسروں کے انیلائز کرتا تھا اور اس کا جو انیلیسیس کا سسٹم تھا اب اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں سائنٹسٹ اور انہوں نے بخیہ دھیڑ گئے ہیں اس کے اور موجودہ جو ٹرینڈز ہیں اس میں اس کا مثلا ڈریم کا جو سسٹم تھا کہ ڈریم کیوں دیکھتا ہے اور یہ سب کچھ اس کے اوپر مورڈن سائنسیز نے اس پر تجربے کیے اور کلیتاً اس کو بے بنیاد قرار دیا ہے اس کی باتوں کو کلیتاً نہیں کیا تو بعض زگا پارشلی بے بنیاد قرار دیا بعض زگا یہ اسٹیبیش کر دیا ہے کہ وہ کیونکہ خود ڈیزیز اگر وہ ڈیزیز ہے تو خود ڈیزیز تھا اس لیے اس نے اسی قسم کا ایک تصور باندھا ہے حالانکہ سائنٹیفک ایکسپینمنٹس نے ان باتوں وہ غلط دکھا دیا ہے تو فرائیڈ کا تو حوالہ بلکل بمانی ہے اس کانٹیکسٹ میں is a matter of history now modern psychology اس سے بہت آگے جا چکی ہے اس کے حوالے آگے تھے تو وہاں مورالیٹی کے کانٹیکسٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے یہ بیسیں بھی چل پنی ہیں کس حد تک وہ ڈالتی ہیں جنیٹس کا کیا اثر ہے یہ سارے ایسے مضامین ہیں جو اس فکرے سے بات کو آگے برہا دیتے ہیں جو فکرہ آپ نے فرائیڈ کا کوٹ کیا ہے تو مذہب جو مورالیٹی پیش کرتا ہے اور اس کی فلسفی بیان کرتا ہے اس کو اگر نظر انداز کر دے گی کوئی قوم تو اس حصے سے نہیں بس سکے گی جو نیکد بیسٹل انسٹنکٹس ہیں اور اس کو نگیٹ بھی کر سکتا ہے انسان اس کو ہارنس کر سکتا ہے اس لئے جب بھی مجھ سے سوال ہوتا ہے جنگ کے متعلق میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے نزدیک تم آوائٹ کریں نہیں سکتے اس کو ناممکن ہے جتنے مرضی سالٹاکس ہوں جو مرضی آپ اس میں اگریمنٹ کر لیں کیونکہ مذہب نے جو بسک مورالیٹی اپسولوٹ مورالیٹیز کے کانسیفٹسوں میں دیئے تھے تم ان کو چھوڑ چکے ہو وہ تمہارے دفاع کے انتظامات تھے تم ان کے بغیر ننگے ہو کے نکلے ہو تو اس ریڈیویشن سے آپ بچ نہیں سکو گے اس لئے اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جنگ ہوگی یا نہیں تو اس لئے بھی ہوگی کہ خلاتہ اللہ نے دفاع ہی نہیں رکھا تھا مجبور ہے انسان لڑنے پر اس لئے ہوگی کہ خلاتہ اللہ نے اس کو بچنے کے مواقع مہیا کر دیئے تھے اور نظر انداز کی ہیں اس نے عارضہ و نعاب جانے بے نعمت اس پر نازل ہوئی نعمت دیکھی اس کو سمجھا اور پیٹھ مور کے اسے چلا گیا اور اب اس نے جہنم میں جانے ہی جانا ہے اس میں مذہب کا یا تخلیقی ڈیزائن کا کوئی خصور نہیں ہے ہماری ایشتو صاحب ہماری ایشتو صاحب اور مجبور ہے کس کسم کو سوال ہے باتاول آپ کا سوال تھا مسئلے کے ہاں 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 میں سمجھا یہ وہی سوال ہے جو آپ مجھے لکھ چکے ہیں اور یہ وہی سوال ہے جس کا میں جواب بھی دے چکا ہوں مسجد والے سوال کا بھی اور اس کا بھی تو دوبارہ کم کر رہے ہیں تحریر نہیں مانے گی زبان سے زبانی بات مانے گی پلٹ حساب ہے انہوں نے کہا لوگ تو زبان کی بھی کہتے ہیں تحریر لاؤ آپ کی زبانت کا یہ بھی نقص نکلائے وہ کہتے ہیں زبانی نہیں سننی ہم نے ہمیں تحریر دکھاؤ نہ تحریر نہیں ہم نے مانی زبانی سنواؤ بات یہ ہے کہ آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا جنادوں کے ساتھ جانے پر لیکن قبرستان جانے سے منع نہیں کیا ہوا اس لیے یہ ان دونوں باتوں کو الگ الگ رکھیں آپ تدفین کے وقت نہیں جانے سے منع کیا اس لیے کہ واویلہ نہ کریں اور اس لیے کہ آنہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب پر جو مذہب نازل ہوا ہے وہ ایک حقیقی مذہب ہے فرضی چیز نہیں ہے آپ جانتے تھے کہ یہ مردہ جو ہے جس کو مردہ سمجھ رہے ہیں اس کی ایک روح ہے جو کچھ عرصے تک اس عالم سے تعلق بھی رکھتی ہے کچھ باتیں اس تک پہنچتی بھی ہیں اگر اس کے لیے جزا فضا کیا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی اسی خبر بھی دیتے ہیں تو ایس عورت کیونکہ جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی مرد کے مقالب پر نسبتاً ظاہر بات ہے زیادہ سنٹیمنٹل ہے اس لیے آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تازہ تازہ مردہ پہنچا ہو اس وقت یہ توقع رکھنا کہ عورتیں کنٹرول کر لیں گی اور کوئی نشکری کی بے سبری کی باتیں نہیں کریں گی یہ ضرورت تکلیف مالا یتاق ہے ان کے لیے اور دوسرے اس لیے بھی کہ طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے ان کو کوئی جسمانی آرزہ نہ لہاک ہو جائے نفسیاتی مریض نہ بن جائیں جب تدفین ہوتے دیکھتے ہیں بیٹیاں یا بیوہ یا اور بہنیں وغیرہ یا مائیں اپنے سانے بچہ کا لحظ میں اتارا جا رہا ہے تو ایسا وقت ہوتا ہے کہ بعض رفعہ ایموشنلی بیمار ہو جاتے ہیں لوگ جو جسپتاً کمزور ہوں تو کسی نے تباہر تدفین کیلئے جانا تھا مرد چونکہ نسبت مضبوط اصاب کے ہوتے ہیں اس معاملے میں اس لیے خدا صاحب نے ان کو اجازت دی اور عورتوں کو اس بات سے روکا لیکن جب یہ واقعات گزل جائے جب تازہ صدمہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اجازت ہے بشک جائیں تو ان کو سمجھائیں آپ